بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بچو ہم اس شپٹر کا لانگ قوشن جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بورڈ پوائنٹ ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے فیڈرل بورڈ میں وہ ریپیٹ ہو چکا ہے پاس پیپرز کے اندر قوشن یہ ہے کہ دیکھیں اندر یہاں سے اس کو ڈسکرائب اب بھی آپ لوگوں نے ایڈیشن ویکٹر کو ہی ڈسکرائب کرنا ہے لیکن بائی ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ یعنی یہ قوشن کا ٹائٹل ہے ڈسکرائب کریں ایڈیشن ویکٹرز کو بائی ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو ایڈیشن ویکٹر پڑی ہے وہ ہم لوگوں نے ہیڈ ٹو ٹی رولز کے اکارڈنگ پڑی تھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایڈیشن ویکٹرز کو ڈسکرائب کریں بائی ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ اس میں ایک دو چھوٹ چھوٹی باتیں دیکھ سیں پھر ہم آگے لانگ کسٹن کی طرف موو کر جائیں گے دیکھیں پہلی چیز اس میں یہ لکھوئی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑی تھی کہ ایڈیشن ویکٹرز is carried by two میتھڈ ہم نے پہلے بھی بات پڑی تھی کہ ایڈیشن ویکٹرز کے دو میتھڈ ہیں ان میں سے ایک میتھڈ جو ہم آلیڈی پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں وہ کون سا رول ہے head to tail رول ہے اور head to tail رول بچو یاد اکھنا ہے graphical method اور دوسرا جو میتھڈ ہے ابھی جو آج ہم جس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے وہ rectangular component میتھڈ ہیں اور rectangular component میتھڈ basically analytical میتھڈ ہے دو میتھڈ ہیں ایک head to tail rule اور آج ہم دیکھیں گے rectangular component میتھڈ کا ایک چھوٹا سینس کیوں تو آپ کا بورڈ میں آسکتا ہے کہ وہ یہ short question آسکتا ہے کہ آپ ان دونوں میتھڈ کو آپس میں compare کریں یعنی short question آسکتا ہے head to tail rule کو اور rectangular component میتھڈ کو آپ آپس میں compare کریں تو نیچے میں نے یہ heading دی کہ ان دونوں کا comparison کیا ہے اب جلدی سے یاد کریں کہ head to tail rule کیا تھا جب ہم لوگوں نے last lecture میں head to tail rule کے بارے میں سیکھا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ ہم لوگوں نے جب ان دو vectors کو draw کرنا تھا تو آپ لوگوں نے a اور b کو draw کرنے سے پہلے scale بنائی تھی یعنی ان کو sketch کیا تھا sketch کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کی head ایک کی tail کو دوسرے کے head کے ساتھ join کیا تھا پھر resultant ہم لوگوں نے implement کیا تھا اور پھر resultant کی length آپ کو یاد ہوگی وہ بھی آپ لوگوں نے scale کی مدد سے calculate کی تھی تو in short میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ head to tail rules کے اندر ہم drawing اور sketches کی مدد سے head to tail rule کو understand کر سکتے ہیں جب ہم two vectors کو یا more than two vectors کو draw کرتے ہیں یا sketch کرتے ہیں تو ہمیں اس سے information تو زیادہ مل جاتی ہے یعنی vectors کی direction کون سے ہوگی ان کی length کتنی ہوگی اس سے میں information تو کافی زیادہ مل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ کی drawing جب بھی آپ کچھ چیز draw کرتے ہو یا آپ اس چیز کو sketch کرتے ہو تو اس میں پھر error آنے کے chances بھی کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ points میں نے اس کی summary بنائی ہے وہ درہ دیکھ سیں تو head to tail rule کے کچھ points یہ ہیں کہ پہلی بات ہے کہ head to tail rule ایک graphical method ہے اس سے ہمیں more information ملتی ہے more information کس sense مل رہی ہوتی ہے کہ ہم اس میں خود vectors کو جب draw کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی exact direction وغیرہ کا idea ہو رہا ہوتا ہے اس sense میں ہمیں یہ more information دیتا ہے لیکن نیچے میں انعلان لکھی ہے کہ chances of error are greater اس میں error کے chances زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی میں نے آپ کو وجہ کیا بتائی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ sketches کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز sketching جو ہے وہ 100% accurate نہیں ہو سکتی اور usually اس میں error کے chances ہوتے ہیں تو لیکھیں اب ایک chance of error are greater ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے because drawing sketches can never be perfect یعنی جب آپ sketch کرتے ہیں تو کبھی بھی perfect نہیں ہوتا تو اگر یہ short question آجاتا ہے comparison میں تو یہ 4 points آپ لوگوں نے head to tail rule کے اندر لکھسے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے comparison کس کا کس کے ساتھ کر رہے ہیں head to tail rule کا rectangular component method کے ساتھ کر رہے ہیں rectangular component method کے بھی ہم detail کو پھر understand کرتے ہیں اس کے بعد میں نے دو points لکھیں rectangular component method میں پہلا point یہ لکھا ہے کہ chances of error are small وہ بھی ہم اس topic کے انڈ پہ جب پہنچیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ rectangular component method میں error کے chances بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس کا drawback یہ ہے اور اس کا benefit یہ ہے کہ chance of error بہت سمال ہوتے ہیں and give very accurate results اور یہ آپ کو بہت زیادہ اچھے results بھی دے رہا ہوتا ہے اس لئے usually ہم جو ہے head to tail rule سے rectangular component method کو زیادہ prefer کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں chance of error بھی کم ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا جو result ہوگا وہ more accurate ہو جائے گا تب ہم proper start کرتے ہیں کہ rectangular component method کے اندر آپ لوگوں نے کیسے اس کو سیکھیں گے دیکھیں مجھے rectangular component method کو سمجھانے کے لیے ہماری book میں جو اس نے diagram بنائی ہوئی ہے اس نے پہلی بات یہ کہ plane کے لیے diagram بنائی ہے یعنی ہم two dimension کے اندر رہے کر اس topic کو understand کریں گے جس میں دیکھیں ایک x axis ہے اور ایک y axis ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے two vectors ہیں ایک vector a ہے اب آپ لوگوں نے اس vector a جو ہے یہ with x axis angle theta 1 بنا رہے ہیں اور vector b جو ہے وہ with x axis angle theta 2 بنا رہے ہیں تو دونوں vectors کے میں angle کا idea ہو گیا ایک angle theta 1 ہے اور دوسرے vector کا angle theta 2 ہے اور theta 2 جو angle ہے وہ دونوں کا with x axis ہے یہ theta 1 ہے اور یہ theta 2 اس کا angle ہے دونوں angle with x axis بن رہے ہیں اب آپ لوگوں نے جب اس topic کو rectangular component method کو start کرتے ہیں کہ اس کو ہم analysis کیسے کر سکیں گے تو اس کی آپ لوگوں نے جب board میں question آئے گیا تو diagram اس کی کافی clear بنانی ہے کیونکہ diagram کے اندر اگر آپ لوگوں نے کوئی ایک arrow کی direction بھی ٹھیک نہیں لگائیں گے تو آپ کے board میں mars کم ہونے کے chances ہوتے ہیں تو diagram اس کی بہت clear بنائیں گے تو سب سے پہلا جو بچے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں آپ لوگوں نے اس vector a کو اور vector b کو head to take rule سے add کر لیں کس rule سے add کرنا head to take rule سے وہ تو ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ ہم let's say آپ لوگوں نے a اور b کو head to take rule سے add کرنا ہے تو یہ میں نے پہلے vector a plot کی ہے یہ والا vector a ہو گیا اب اگر آپ لوگوں نے a اور b کو head to take rule سے add کرنا ہے تو اب میں نے b کی tail کو a کے head کے ساتھ جائن کر دیئے دیکھیں یہاں پر a vector یہ ہے تو میں نے اس vector b کو یہاں سے اٹھا کر اس a کے head کے ساتھ جائن کر دیئے یہ vector a ہو گیا اور یہ والا vector آپ کا بی vector ہو گیا اب آپ لوگوں نے head to take rule میں resultant کیسے ہم obtain کریں گے آپ لوگوں نے first vector کی tail کو last vector کے head کے ساتھ جائن کر دیئے تو یہ آپ کا resultant یہاں سے r obtained ہو گیا r resultant کس vector کا a vector کا اور کس کا b vector کا اب اچھے ہم یہ والا topic start کرتے ہیں پہلی چیزہ آپ لوگوں نے یاد ہی رکھنی ہے کہ اس diagram میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اس تین vectors ہیں ایک vector a ہے ایک vector b ہے اور ایک vector r ہے اب آپ لوگوں نے اس a b اور r vector تینوں جو ہیں ان کو ان کے rectangular components میں resolve کرنا ہے کونسے components میں نے بولا ہے rectangular components دیکھیں ابھی اس سے پچھلے topic میں ہم لوگوں نے rectangular components کسی vector کے کیسے بنتے ہیں وہ ہم already understand کر چکے ہیں تو previous method کو use کر کے آپ لوگوں نے اس vector کو اس کے rectangular components میں resolve کرنا ہے اور کتنے vectors کو resolve کرنا ہے 3 vectors کو کون کون سے ہیں وہ ایک a ہے ایک b ہے اور ایک r ہے suppose کرتے ہیں کہ ہم vector a کو represent کر رہے ہیں with line o a سے اور ابھی ہم لوگوں نے پڑھایا کہ vector a جو ہے وہ with x axis angle کتنا بنا رہے ہیں theta 1 بنا رہے ہیں اب ہم ذرا دیکھیں کہ step 1 میں آپ لوگوں نے resolution of vector a کرنی ہے اب یہ ذرا سمجھیں کہ resolution of vector a ہم کیسے کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جب آپ لوگوں نے کسی vector کو resolve کرنا ہوتا ہے اس کے rectangular components میں تو ہم اس vector کے head سے perpendicular draw کریں گے یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا تو vector a head کس point سے represent ہو رہا ہے a سے تو آپ لوگوں نے point a سے بچو x axis کے اوپر perpendicular draw کر دینا تو دیکھیں میں نے point a سے x axis کے اوپر perpendicular draw کی ہے اور یہ perpendicular فوس کرتے ہیں x axis کو آ کر cut کر ہے point p کے اوپر یعنی اس نے اس کو cut کیا ہے point p پر آ کر اور یہ point a ہے ایسا کرنے سے آپ کو vector a کے two components ملیں گے ایک component اس کا long x axis ہوگا اور ایک اس کا component along y axis ہوگا جو component اس کا long x axis ہے اس کا میں 次 کے دیتا ہوں اس component kaz incor اس قم کب ہم a y بول دیتے ہیں it means کہ op جو ہے اس کا x کمپوننٹ ہے اور جو pa یہاں پر بن رہا ہے op اس کا x کمپوننٹ ہے اور یہاں پر جو pa بن رہا ہے وہ آپ کے پاس اس کا y کمپوننٹ ہے اس طرح آپ لوگوں نے ویکٹر a کو اس کے two کمپوننٹس میں resolve کر دینا ہے اب اگر ہم ویکٹر a کو اس کے two کمپوننٹس میں resolve کر رہے ہیں اس پر next کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے resolution of a ہوگی next اب آپ لوگوں نے resolution of vector b کی بات کریں گے کہ ویکٹر بی کو ہم اس کے کمپوننٹس میں کیسے ریزالف کریں گے آج بچو ہم اس چپٹر کا ایک بہت ایمپورٹن لانگ کسٹن سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارے فیڈرل بورڈ میں یہ لانگ کسٹن ریپیٹ ہو چکا ہے اس کو درہ دیکھ سیں لانگ کسٹن ہے کہ ڈسکرائب اڈیشن و ویکٹرز بائی ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ یعنی ویکٹرز کی آپ لوگوں نے اڈیشن پڑھنی ہے لیکن ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ سے پڑھنی ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے ٹو میتھڈ ہیں اور ان ویکٹرز کی ایڈ کرنے کے جو پہلا میتھڈ ہے اسے ہم ہیڈ ٹو ٹی رول کہتے ہیں جو کہ گرافیکل میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ جو ہے اسے ہم ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ کہتے ہیں اور یہ والا میتھڈ بیسیکلی ایک انیلیٹیکل میتھڈ ہے تو یہ ٹو میتھڈ ہیں ویکٹر ایڈیشن کے اب ہم لوگوں نے جبھی اس ٹوپک میں ڈسکس کرنا ہے ہم لوگوں نے ایڈیشن ویکٹر کو ڈسکس کرنا ہے ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ سے ایک بہت اچھا یہاں سے شارٹ کسٹن بن سکتا ہے کہ آپ اس ہیڈ ٹو ٹی رول کو ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ سے کمپیر کریں تو یہ میں نے نیچے اس کا کمپیریزن تھوڑا سا منشن کیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے شارٹ کسٹن یاد اکھنا ہے کہ آپ کا شارٹ کسٹن یوں آئے گا کہ آپ اس ہیڈ ٹو ٹی رول کو اور ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ کا آپ اس میں کمپیریزن دیں اس کا کمپیریزن دیکھ سیں آپ کو یاد ہوگا ہیڈ ٹو ٹی رول جب ہم پڑھتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹی رول کے اندر ہم سکیچز کرتے ہیں یعنی ہم ایک ویکٹر کی سب سے پہلے ان کی سکیل ڈراؤ کرتے ہیں سکیل کی مدد سے ہم ان ویکٹرز کو سکیچ کرتے ہیں جب ان ویکٹرز کو آپ خود سکیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان ویکٹرز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن تو کافی زیادہ مل جاتی ہے لیکن اس کی ڈراؤ بیک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جتنے بھی سکیچ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے اور سکیچ نہ پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایرر آنے کے چانسز کمپیریٹیو لی زیادہ ہوتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹی رول کے میں نے کچھ پوائنٹس لکھیں ہیڈ ٹو ٹی رول میں پہلی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ یہ گرافیکل میتھڈ ہے اور یہ میں مور انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے مور انفرمیشن کیوں پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ ویکٹر کو پراپر خود سکیچ کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو مور انفرمیشن مل رہی ہوتی لیکن اس سکیچنگ سے پرابلم یہ آتی ہے انفرمیشن تو زیادہ مل رہی ہے لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے کہ چانسز آف ایرر آر گریٹر لیکن اس میں ایرر آنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتایا کیوں ایرر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈرائنگ سکیچز کن نیور بی پرفیکٹ یعنی جب آپ کسی بھی ویکٹر کو سکیچ کرتے ہیں تو اس کی سکیچنگ کی وجہ سے اس کے اندر ایرر آ سکتے ہیں جس کے وجہ سے فائنل ریزلٹ آپ کا این ایکوریٹ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس کے ڈراؤ بیکس اور بینیفٹس ہیں اب آپ لوگوں نے اس کو کمپیر کرنا ہے ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ سے ابھی ہم ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ کو سٹیڈی کریں گے اس کے ٹو پوائنٹس میں نے شارڈ کسٹین کے لکھے ہیں پہلی بات یاد ہی نہیں کہ ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ میں چانس اف ایرر بہت کم ہوتے ہیں مطلب یہ والا جو میتھڈ ہے اس میں ایرر کے چانس اف بہت کم ہوں گے اگر اس میں ایرر آنے کے چانس اف بہت کم ہے تو اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ویری ایکوریٹ ریزلٹس ہوں گے تو اگر شارڈ کسٹین آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس کمبائن کر دینے تو آپ کا وہ شارڈ کسٹین کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہمارے اس لانگ کسٹین میں کی طرف آتے ہیں اس لانگ کسٹین میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا سٹو ویکٹرز ہیں ایک ویکٹر اے ہے ایک ویکٹر بی ہے اور یہ دونوں ویکٹر پلین کے اندر لائی کر رہے ہیں اگر یہ دونوں ویکٹر پلین میں لائی کر رہے ہیں تو ویکٹر اے جو ہے اس کا وید ایکس ایکسز انگل ثیٹا ون بن رہا ہے اور ویکٹر بی جو ہے ہے اس کا with x-axis angle theta 2 بن رہا ہے اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ ویکٹر a کو اور ویکٹر b کو جو کہ ایک x-axis ساتھ angle theta بنا رہا ہے دوسرا theta 2 بنا رہا ہے ان two vectors کو آپ لوگوں نے first of all head to tail rule سے add کرنا ہے تو اب اس diagram میں دیکھیں تو head to tail rule سے اگر add کرنا ہے تو میں نے ویکٹر a کے head کے ساتھ یہ ویکٹر a ہے جس کو ہم o a line سے represent کر رہے ہیں تو ویکٹر a کے head کے ساتھ میں نے ویکٹر b کی tail کو جائن کر دی یہ ویکٹر b ہے اس کی tail کو ویکٹر a کے head کے ساتھ جائن کر دی ہے تو ویکٹر a کو ہم یہاں پر represent کر رہے ہیں line o a سے اور ویکٹر b کو ہم represent کر رہے ہیں line کس سے a b سے تو میں نے ویکٹر a کے head کے ساتھ b کی tail کو جائن کیا ہے اب اگر آپ اس کا resultant obtain کرنا چاہتے ہیں تو resultant obtain کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو first ویکٹر ہوگا فرس ویکٹر یہاں پر کون سا ویکٹر اے ہے آپ لوگ نے ویکٹر اے کی تیل کو ویکٹر بی یعنی لاس ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جائن کر دینا ہے تو دس لائن شوز یور ریزلٹنٹ اب ہماری یہ والی جو لائن ہے وہ ریزلٹنٹ کو شو کر رہی ہے اور ریزلٹنٹ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں او بی سے اب اب ذرا دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل تھری ویکٹر ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ویکٹر ہمارے پاس اے ہے ایک ویکٹر بی ہے اور ایک ویکٹر آر ہے اب بچو آپ لوگوں نے ان تینوں ویکٹرز کے ویکٹر اے کے ویکٹر بی کے اور ویکٹر آر کو اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس میں ریزلٹ کرنا ہے کسی بھی ویکٹر کو اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس میں کیسے ریزلٹ کرتے ہیں وہ ہم اس سے پچھلے لیکچر میں بات سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی ویکٹر کو ریکٹینگولر کمپوننٹس میں ریزلٹ کرنے کے لیے ہم اس ویکٹر کے ہیڈ سے کیا ڈراؤ کرتے ہیں پرپینڈکولر ڈراؤ کرتے ہیں اور پرپینڈکولر ڈراؤ کرنے سے اس کے ٹو کمپوننٹس ہمیں اپڈینڈ ہو جاتے ہیں تو فرس و فال ہم باری باری ویکٹر اے کو پھر ویکٹر بی کے پھر ویکٹر آر کے ریکٹینگولر کمپوننٹس بنائیں گے تو دیکھیں فرس و فال ہم ویکٹر اے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویکٹر اے کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کیسے بنیں گے آپ اگر ڈائیگرام میں سے دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ ویکٹر اے کے ہیڈ کو شو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پوائنٹ اے سے یعنی ویکٹر اے کے ہیڈ سے ایکس ایکسز کے اوپر پرپینڈکولر ڈرو کرنا ہے یہ پرپینڈکولر ایکس ایکسز کو کٹ کرے گا پوائنٹ پی کی اوپر ایسا کرنے سے آپ کا اس ویکٹر اے کے ٹو کمپوننٹس آپ کو مل دیں گے ویکٹر اے کا ایکس ایکسز ہوگا اس کو ہم اے ایکس کہیں گے اور اس کو ہم اوپی لائن سے دینوٹ کر رہے ہیں اور ویکٹر اے کا وکمپوننٹ جو کے الانگ why ایکسز ہے اس کمپوننٹ کو ہم دینوٹ کر دیں گے اے وائے سے وائے اramز کو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈریکشن الانگ why ایکسز ہے تو اوپی شو کر رہا ہے اے ایکس کو اور پی اے شو کر رہا ہے کس کو اے وائے کو اس طرح نہ بچے آپ لوگوں نے ویکٹر اے کے ٹو ریکٹینگولر کمپوننٹس سبٹینٹ کر لی ہیں اب اچھو ہمیں چاہیے کس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس ویکٹر بی کے اب ایشو یہ ہے کہ ویکٹر بی تو سٹارٹ ہو رہا ہے پوائنٹ اے سے تو اس کے کمپوننٹس بھی آپ کو اسی جگہ پر ہی بنانے پڑیں گے تو ویکٹر بی کے کمپوننٹس بنانے کے لیے آپ لوگوں نے پوائنٹ اے کیو پر ایک سیکسز کے پیرل ایک لائن ڈرو کرنی دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ویکٹر بی کے کمپوننٹس بنانے کے لیے کیونکہ ڈائیگرام کی کارڈنگ ویکٹر بی شروع ہو رہا ہے پوائنٹ اے سے ویکٹر بی کے کمپوننٹس بنانے کے لیے آپ لوگوں نے پوائنٹ اے کیو پر ایک سیکسز یہ بج لائنے ایک سیکسز کے پیرل ایک لائن ڈرو کریں گے آپ لوگوں نے ایک سیکسز کے پیرل لائن ڈرو کر دی اور ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ویکٹر بی جو ہے ہے ثیٹا ٹو ہے ویکٹر ایک انگل کونس ہے ثیٹا ون ہے اگر آپ ریزلٹنٹ کا ویکٹر یہاں پر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ریزلٹنٹ آر کی اولی لائن ہے یہ وید ایکس ایکسز انگل ثیٹا انگل ٹوٹل بنا رہا ہے وید ایکس ایکسز اب ہم دیکھ سیں کہ بی کے کمپونٹس کیسے بنیں گے ویکٹر بی کے کمپونٹس بنانے کے لیے آپ لوگوں نے بچو ویکٹر بی جو آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس کے ہیڈ سے اس ہوریزنٹل لائن کی اوپر پرپینڈکولر ڈرو کرو تو دیکھیں میں نے ویکٹر بی کے ہیڈ سے اس لائن کی اوپر پرپینڈکولر ڈرو کر دی ہے اور یہ سپوس کرتے ہیں کہ یہ پرپینڈکولر اس لائن کو آ کر کٹ کر رہا ہے یعنی یہ جو لائن ہے اس کو کٹ کر رہا ہے پوائنٹ ایس کیو پر ہم پوائنٹ ایس سے چلیں کہہ دیتے ہیں point n کی پر cut کر رہا ہے اب ایسا کرنے سے again آپ کو vector b کے two components مل جائیں گے ایک vector b کا وہ component ملے گا جو کہ along x-axis ہوگا اس component کو x-axis کی وجہ سے bx کہہ دیں گے اور ایک component جو کہ along y-axis ہے اس component کو ہم by کہہ دیں گے ایسا کرنے سے جب b کے head سے perpendicular draw کیا ہے اس perpendicular نے اس line کو cut کیا ہے point n کی پر کیونکہ اس کے two components بن رہے ہیں ایک along x-axis ہے اور ایک along y-axis ہے b کی وجہ سے اس component کو bx بول رہے ہیں x کیوں کہہ رہے ہیں due to x-axis اور اس کو b y کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ along y-axis ہے تو vector b کے بھی two components بن گے bx اور b y اب اچھو ہمارا آخری کام جو ہے وہ vector r کے rectangular components بنانا ہے اب ذرا diagram میں دیکھو نا vector r کو ہم کس line سے denote کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا vector r ہے جو o سے شروع ہو کر b تک جا رہا ہے یہ total vector r ہے اور vector r شروع بھی کہاں سے ہو رہا ہے x-axis سے ہی شروع ہو رہا ہے اب اچھو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ vector b کے components بنانے کے لیے آپ لوگوں نے اس vector کے head سے x-axis کی اوپر perpendicular draw کرنا ہے جو کافی بڑا سا perpendicular ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں سے vector b کے head سے یہ میں draw کر رہا ہوں x-axis کی اوپر کیا draw کیا ہے perpendicular draw کر دیئے اس perpendicular نے x-axis کو cut کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں point s کی پر آگر یعنی یہ جو perpendicular ہے cut کر رہا ہے x-axis کو point s کی پر ایسا کرنے سے اب آپ کو vector r کے two components ملیں گے ایک بچے vector r کا وہ components ہوگا جو o سے لے کر s تک ہے چلی میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو نیچے draw کر دیتا ہوں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے r کے components بنانے کے لیے اس کے head سے x-axis کی اوپر perpendicular draw کیا ہے یہ complete perpendicular ہے اور اس نے x-axis کو cut کیا ہے point s کی پر اب جو vector r ہے اس کا ایک horizontal component ہوگا اور ایک vertical ہوگا اور ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا horizontal component o سے لے کر s تک ہے اس کو میں نیچے آپ کو سمجھانے کے لیے draw کر رہا ہوں اور یہ component اس r کا rx ہوگا یعنی horizontal component ہوگا اسی طرح بچوں s سے لے کر b point تک یعنی جو آپ کو اوپر b point نظر آ رہا ہے s سے لے کر اس b point تک آپ کا اس کا second component ہوگا اور اس کو ہم denote کر دیتے ہیں r y's point کو کہہ دیتے ہیں یہ جو naming ہوتی ہے یہ آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے p, s, n, b وغیرہ کو جو name لکھے میں آپ چاہئے تو name کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن جو name آپ diagram میں use کریں گے وہی name آپ لوگوں نے نیچے calculation میں بھی use کرنے ہیں تو بچوں دوبارہ repeat کروں s سے لے کر b point تک r کا جو component بنے گا اس کو ہم r y کہیں گے کیونکہ اس کی direction along y's ہے ایک دو چھوٹی چینجز دیکھتے ہیں پھر ہم calculation شروع کرتے ہیں دیکھیں بچے یہ جو pa line ہے اس کی length اور s, n line کی length same ہے یعنی ان دونوں کی magnitude same ہے اس کا arrow اور یہ pa کس کو show کر رہا ہے ay کو show کر رہا ہے اگر میں یہ کام کروں ہمیں پتا ہے کہ vector کب equal ہوتے ہیں جب ان کی magnitude بھی same اور direction بھی same ہو تو اگر میں یہ جو s سے n تک لکھا ہے اس کو بھی arrow میں اپڑھ لگا دوں آپ مجھے بتاؤ pa کی اور sn کی آپس میں magnitude بھی same ہے اور arrow لگانے سے direction بھی کیا ہوگی same ہوگی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ pa کس کو show کر رہا ہے ay کو اگر show کر رہا ہے تو پھر sn کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بھی کس کو show کرے گا ay کو show کرے گا mean کہ یہ دونوں آپس میں equal vectors ہیں ان کی magnitude بھی same ہوگی اور ان کی direction بھی same ہے ایک ہم اور چین کریں گے درہا گور سے دیکھیں a سے n تک اور p سے s تک magnitude تو same ہے یعنی lens same ہے a point یہ والا ہے a سے n تک اور p سے s تک magnitude same ہے میں جس اس کا arrow یہاں پر لگا دیتا ہوں اب magnitude تو پہلے ہی same تھی arrow لگانے سے direction بھی کیا ہوگی same ہوگی اب اچھو an کس کو show کر رہا ہے bx کو تو آپ کا جو ps ہوگا اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں وہ بھی کس کو show کرے گا bx کو ہی show کرے گا کیونکہ اب اس کی اور اس کی آپ اس میں magnitude بھی same ہے اور direction بھی same ہے اور ابھی آپ کو بتایا ایسے ویکٹرز جن کی magnitude بھی same ہو اور direction بھی same ہو ان کم special name دے سکتے ہیں کہ they are called equal vectors calculation میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے magnitude of rx calculate کرنی یعنی ہم rx جو ویکٹر ہے یہ والا جو r کا x component ہے اس کی magnitude کی بات کرتے ہیں magnitude کے لیے بچے آپ اس لائیگرام کو درہا گور سے دیکھیں اگر آپ rx calculate کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ڈائیگرام میں دیکھیں o point سے لے کر s تک یعنی o سے لے کر s تک کو اگر میں break کر کے لکھوں یہ total o s ہے اس کو break کر کے میں کیا لکھ سکتا ہوں o p اور plus کیا لکھ سکتا ہوں ps لکھ سکتا ہوں تری چیز میں نے نیچے لکھی ہے کہ o سے لے کر s تک اس کو اب آپ break کر کے لکھ رہا ہوں کہاں سے کیسے break ہوگا o p یہ والا ہو گیا اور plus آگے کیا چیز ہوگی ps it means کہ ان دونوں کا جو sum بنے گا وہ کس کی کل ہوگا total o s کے equal ہوگا easily آپ اس کو understand کر سکتے ہیں اب بچو آپ کو بھی میں نے بات بتائی ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس ps لکھا ہوئے ہیں اس میں جو ps لکھا ہوئے ہیں ڈائیگرام میں یہ ps ابھی ہم لوگوں نے کس کی کل پروف کیا ہے an کے کیا r ہے equal r ہے یعنی ps اور an دونوں آپس میں کیا ہیں equal ہے وہ ہم آلیڈی بات کر چکے ہیں اب اگر ہم اس equation میں by putting the values values put کر دیں تو اس o s کو ہم کس سے denote کر سکتے ہیں rx سے denote کر سکتے ہیں کیونکہ total rx کی magnitude کے برابر ہے اسی طرح اگر ہم next دیکھیں اب کس op لکھا گا یہ o سے p تک کس کی کلار ہے ax کی کلار ہے تو اس op کی جگہ پر میں نے ax لکھ سکتے ہیں پھر end پر بچے کیا بن گیا ps ہے اور میں پتہ ہے ps کو ہم لوگوں نے اوپر سے نیچے shift کیا ہوئے اب ps کی جگہ پر بھی ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں bx لکھ سکتے ہیں تو اس ps کی جگہ پر میں نے bx لکھ سکتے ہیں یہ تو اس کی magnitude کی فارم ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ان تینوں کی direction بھی تو کیا آ رہی ہے same آ رہی ہے تو اگر آپ اسی magnitude کو vector form میں بھی لکھنا چاہیں تو simply آپ ان کے اوپر یہ arrows draw کر دیں گے تو یہ نیچے اس کی کونسی فارم بن جائے گی vector form بن جائے گی جس طرح بچے آپ لوگوں نے calculation کی ہے rx کی اسی method سے اب ہم calculate کریں گے کہ اس کو ry کو آپ جلدی سے دیکھیں اس کو دیکھیں ry کہاں سے شروع ہو رہا ہے s سے شروع ہو کر b تک جا رہا ہے تو اس کی جگہ پر s b equal to اب اس کو split کر رکھ سکتے ہیں کیسے split کریں گے s n اور پلس بچے بنے گا n سے b تو وہی لکھا ہے s b total ہے دوبارہ repeat کرو break کیسے ہو رہا ہے s n پلس آپ کے پاس آ جائے گا n سے b تک ہو جائے گا وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو repeat کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھی جو p a ہے اصل میں یہ a y کی equal تھا اور ہم لوگوں نے s n کے ساتھ ایرو لگا کر یہ prove کر دیا ہے کہ جو p a اگر a y کی equal ہے تو s n کو بھی ہم کیا لکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہم بتا رہے ہیں a y لکھ سکتے ہیں اب درہ دیکھیں اس میں اگر ہم values put کریں تو s سے b تک تو الڈی ہمیں پتا ہے کس کی equal ہے r y ہے s n کو اگر ہم دیکھیں تو کس کی کلار ہے a y ہے اسی طرح اگر ہم n b کی جگہ پر لکھیں n b ہم کیا لکھ سکتے ہیں b y لکھ سکتے ہیں again یہ اس کی magnitude form ہے اگر اس کی vector form لکھنا چاہیں تو کیونکہ ان تینوں کی آپس میں direction same ہے تو تینوں کو پر simple arrow لگا کر ہم اس کی vector form بھی لکھ سکتے ہیں اب اچھا ہم اس کے step 3 کی طرف چلتے ہیں step 1 میں آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے r x کی magnitude بنائی ہے پھر ہم لوگوں نے step 2 میں r y کی magnitude کا فارمولا پڑا ہے جس کو ہم لوگوں نے equation 1 میں اور equation 2 میں r x اور r y کی magnitude calculate کر لی اب آپ لوگوں نے جو calculate کرنا ہے اب ہم اس resultant vector کی magnitude کی بات کرتے ہیں کہ اس resultant کی magnitude کیسے calculate ہوگی resultant کی magnitude کے لیے آپ لوگ یہ کام کریں یہ جو آپ کو triangle diagram میں نظر آرہی triangle o b اور s اگر آپ اس کو درہا غور سے دیکھیں تو یہ جو o s vector ہے اگر complete figure کو دیکھیں آپ یہ درمیان والے section کو ابھی نہ سوچیں آپ صرف complete اس کی outer boundary کو صرف غور کریں پھر آپ کو بات صحیح سمجھے گی انہیں اس کی جو باہر والی boundary ہے اس پہ focus کریں دیکھیں بچے آپ کے بات o s vector جو ہے یہ o سے لے کر ایسا کہ اس کا head ہو گیا اس کا اس o s کے head کے ساتھ یہ جو vector s b ہے total vector آپ سوچیں یہ s سے لے کر b تک تو آپ لوگوں نے o s کے head کے ساتھ اس s b کی کیا join کیوئی ہے tail آپ understand کر رہے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگوں نے o s کے head کے ساتھ اس s b کی کیا join کیوئی ہے tail اب اگر ایک vector o s ہے اس کی head کے ساتھ آپ لوگوں نے s b کی tail کو join کیا ہوا ہے تو یہ کون سو رول ہے head to tail rules سے دونوں add ہو رہے ہیں اگر o s اور s b head to tail rules سے add ہو رہے ہیں تو ان کا resultن کیا ہوگا اب first vector o s ہے تو ہم اس O پوائنٹ کو یعنی اس کی ٹیل کو لاس ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جائن کر دیں گے وہ اس ویکٹر کو ہم R کو ڈینوڈ کر سکتے ہیں کس لائن سے O B لائن سے تو یہ کام میں نے یہاں پر بھی کیا اب دیکھیں میں نے کہا فرام فگر بائی ہیڈ ٹو ٹی رول کہ آپ لوگوں نے اس ڈائیگرام کی اوپر ہیڈ ٹو ٹی رول اپلائے کیا ہے تو اب دیکھیں ہیڈ ٹو ٹی رول کیسے اپلائے ہوگا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کے ہیڈ کے ساتھ اس بی کی ٹیل جائن ہوئی ہے تو کیسے ہیڈ کریں گے اس پلس اس بی ہو جائے گا اب ایڈ دینٹ ریزلٹن کیسے نکالیں گے فرس کی ٹیل کو لاس کے ہیڈ کے ساتھ جائن کریں گے جس کو ہم ڈینوڈ کر رہے ہیں کس سے O B سے تو آپ کا اس پلس اس بی جو ہوگا وہ ایکول ٹو ریزلٹن کیا بنے گا O B بنے گا جو کہ آپ کو اب ڈائیگرام سے کلیر ہو چکا ہے یہ ٹوٹل لائن O B کو شو کر رہی ہے اب آپ اس میں ویلیز پوٹ کر سکتے ہیں ویلیز بچوں کیسے پوٹ ہوں گی دیکھیں O B جو ہے وہ کس سے شو ہو رہا ہے R سے تو اس O B کی جگہ پر آپ لوگوں نے R لکھتی ہے اسی طرح O S دیکھیں O S جو ہے اس کو کس سے ڈینوڈ کر رہے ہیں R X سے تو اس O S کی جگہ پر آپ لوگوں نے R X لکھتی ہے اس کے بعد آگئے S B لکھا ہے آپ ذرا دیکھیں S سے لے کر B تک S سے لے کر B تک اس کی کلار R Y ہے تو اس کی جگہ پر آپ لوگوں نے R Y لکھتی ہے اب آپ لوگوں نے اس کی میگنیچوڈ لینی ہے میگنیچوڈ لینے کے یہ میتھڈ درہ سمجھ لیں دیکھیں میگنیچوڈ لینے کے یہ والا میتھڈ بھی ہوتا ہے کہ اس کی میگنیچوڈ تو آپ سمبولک فارم میں لکھنا سیکھ چکے میں ہم اس کے ساتھ موڈلس لگا دیں تب بھی اس کی میگنیچوڈ بن جائے گی لیکن اگر آپ یہ موڈلس کا سائن نہیں لگاتے سمپل آپ یہ ایرو بھی ریموڈ کر دیں اور موڈلس بھی ریموڈ کر دیں تو تب بھی اس کی میگنیچوڈ بن جائے گی جیسے میں نے نیچے میگنیچوڈ لکھی یہ دونوں ڈیفرنٹ نوٹیشن دیں لیکن دونوں اس فیکٹر R کی میگنیچوڈ کو ہی شو کر رہے ہیں اب اس سائٹ پہ میگنیچوڈ کیسے لکھیں گے اس سائٹ پہ میگنیچوڈ لکھنی کا وہی میتھڈ ہے جو میں نے آپ کو کسی یونٹ ویکٹر کی میگنیچوڈ کلکولیٹ کرنا سکھایا تھا وہاں پر ہم لوگ نے کیا سکھا تھا کہ ایک آئی یا جے یا کے کے کوفیشنٹ کے سکیر کریں گے اور آئی جے یا کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے شو کرتے ہیں ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز کی ڈیریکشن کو یہاں پر بلکل وہی رول اپلائے ہوگا کہ آپ لوگوں نے اگر آر ایکس اور آر وائی لکھے میں اس کی میگنیچوڈ لینی ہے تو آپ لوگوں نے انڈوٹ کا سائن یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آر ایکس جو ہے اس کا سکیر کریں گے یہاں پلاس ہو یا ماینس ہو یہاں پر آپ لوگوں نے پلاس ہی لگانا ہے پھر آپ لوگوں نے آر وائی جو ہوگا اس کا کیا کر دیں گے سکیر کر دیں گے تو یہ میگنیچوڈ کلکولیٹ کرنے کے میتھڈ ہوتا ہے کہ آر ایکس کا سکیر پلس فرمولے کا اور دینکس کا آر وائے کا سکیر ہو جائے گا ایک اور چیز بچو آپ لوگوں نے یاد دکھنی ہے کہ اگر ہم کسی بھی ویکٹر کا سکیر لے لیں تو وہ پھر ویکٹر فارم اس کی نہیں رہتی سکیر کی فارم میں کوئی بھی ویکٹر نہیں ہوتا جب بھی کسی ویکٹر کا ہم سکیر لیتے ہیں تو وہ اس کی میگنیچونڈ بن جاتی ہے یہ بات اب آپ لوگوں نے پوری بک میں یاد دکھنی ہے کسی بھی ویکٹر کا جب ہم کیا لیں گے سکیر لیں گے تو بچو اس کی کیا بن جائے گی مگنیچوڈ بن جائے گی تو اس لئے یہ آر ایکس کی مگنیچوڈ کا سکیر ہے پھر آر وائی کی مگنیچوڈ کا سکیر ہو جائے گا ابھی ہم لوگ نے تھوڑی در پہلے آر ایکس اور آر وائی کی ویلیز کلکولیٹ کی ہیں اب درہ دیکھیں نا ایکویشن ون میں آر ایکس کی ویلی لکھوئی ہے یہ آر ایکس کی مگنیچوڈ ہے اور ادھر ایکویشن 2 میں دیکھیں تو آر وائی کی مگنیچوڈ ہے تو اس آر ایکس اور اس آر وائی کی ویلی کو آپ لوگوں نے ان جگہوں پر پٹ کر دینا ہے آر ایکس کی ویلی ایکس پلس بی ایکس کا سکیر اور آر وائی اگر ایکویشن 2 سے دیکھیں گے تو اے وائی پلس بی وائی کا سکیر یہ ایکویشن 3 بچے جو ہے یہ آپ کو جو ریزلٹن ویکٹر ہے اس کی کیا دے رہی ہے مگنیچوڈ آپ کو بتا رہی ہے اب آپ لوگوں نے ریزلٹن ویکٹر کی ڈیریکشن بتانی ہے اور ڈیریکشن ہم اینگل کو کہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے ریزلٹن ویکٹر کی ڈیریکشن کو ہم لوگوں نے اینگل ثیٹا سے نوٹ کیا ہے اور یہ سٹینڈرڈ اینگل ہے جو ویکٹرار ویڈ پازیٹیو ایکس ایکس بنا رہا ہے انٹی کلاکویس ڈیریکشن میں آپ کو ہم لوگوں نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اینگل کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یویلی ریشو ٹین ثیٹا ہی یوز کرتے ہیں تو آپ اس ٹائنگل کے اوپر جب او بی ایس ٹائنگل کے اوپر ٹین ثیٹا اپلائے کریں گے تو ٹین ثیٹا آپ کو بتایا تھو پراپر بروشنگ ہوتا ہے تھو پراپر بروشنگ مین پرپینڈیکلور اوور بیس کم بولیں گے اب اب درہ اس ٹائنگل کا دیکھیں اس ٹائنگل کا جو پرپینڈیکلور ہے او بی ایس ٹائنگل اس کا پرپینڈیکلور آر وائ ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ آر ایکس کی ایکل ہے تو آپ لوگوں نے جب یہاں سے ٹین ثیٹا نکالنا ہے تو پرپینڈیکلور آر وائ آپ کو نظر آ رہا ہے اور بیس اس کی آر ایکس کی ایکل ہے تھیٹا کو اسی سائٹ پہ رہنے دیں ٹین ادھر جا کر ٹین ایورس آر وائی اوبر آر ایکس ہو جائے گا بلکل پہلے کی طرح آپ لوگوں نے آر وائی کی اور آر ایکس کی ویلیو آپ لوگوں نے یہاں پر پٹ کر دینی اگر ہم ویلیز پٹ کرتے ہیں آر وائی ہمیں پتہ ہے ایکویشن 2 سے دیکھیں اے وائی پلس بی وائی اور آر ایکس جو ہے وہ اے ایکس پلس بی ایکس کی ایکل ہوگا یہ بچو آپ لوگوں نے جو ایکویشن 3 اور ایکویشن 4 بنائی ہیں یہ میگنیچوڑ کی ایکویشن ہے یہ ڈائریکشن کی ایکویشن ہے لیکن یہ اس وقت ایکویشن ویلڈ ہے جب آپ کا جو ویکٹر ریزلٹنٹ آر ہے اس کے ٹو کمپوننٹس ہوں ایک کمپوننٹ اے ہو اور ایک کمپوننٹ بی ہو لیکن یہ والا جو میتھرڈ ہم ریکنگولر کمپوننٹ میتھرڈ پڑھتے ہیں یہ پہلی بات تو یہ کہ ہم پلین کیلئے اس کو پڑھ رہے ہیں یعنی ویکٹر ہمارے کس کے اندر لائے کر رہے ہیں پلین کے اندر لیکن اس میں ٹو کمپوننٹس ہونا کنڈیشن نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ویکٹر ٹو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہونے کون سے چاہیے کو پلینر ہونے چاہیے کو پلینر مین جو سیم کو مین سیم ہوتا ہے کو مین سیم یعنی آپ کے پاس کو پلینر ویکٹرز ہونے چاہیے یعنی سیم پلین میں لائے کریں جس طرح یہ اس وقت دائیگرام میں ایکس وائے پلین میں لائے کر رہے ہیں لیکن جو ویکٹرز کی میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اے اور بی ٹو ویکٹرز ہوں یہ مور دن ٹو بھی ہو سکتے ہیں مین این ویکٹرز ہو سکتے ہیں این مین کہ کوئی کلکولیٹڈ اماؤنٹ ہو سکتی ہے یعنی اے بی سی بھی ہو سکتے ہیں تین ہوگے اے بی سی ڈی اینڈ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ایکویشن تھری کو جو کہ مگنیچوڈ کی ہے اور ایکویشن فور جو کہ ڈریکشن کی ہے اگر ہمارے پاس ویکٹر جو ریزلٹنٹ آر ہے اس کے جن کمپوننٹس مل کر بنایا ہے جس نے یہاں پر ا اور بی ہیں وہ کمپوننٹس مور دن ٹو ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کیسے لکھیں گے میں دوبارہ بات رپیٹ کر رہا ہوں ہم لوگ نے جب اس میتھوڈ کو پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمارے پاس ٹو ویکٹر تھے ایک اے تھا اور ایک بی تھا تو آپ لوگ نے کیا کیا تھا اے کے بھی ایکس اور وائی کمپوننٹ بنائے تھے بی کے بھی ایکس اور وائی کمپوننٹ بنائے تھے اب درہا سوچیں اگر آپ کا اس ویکٹر سی ہوتا جس نے اوپر ڈائیگرام میں میں نے شو کیا ہے اے بی ہے اس کے ایکس اور وائی کمپوننٹ بی کے بھی ایکس اور وائی کمپوننٹ اگر سی ہوتا تو بلکل اسی طرح اس کے بھی ایکس اور وائی کمپوننٹ بنتے اگر ویکٹر ڈ ہوتا اس کے بھی ایکس اور وائی کمپوننٹ اور اگر ویکٹر ای ہوتا تو اس کے بھی x اور y component mean rectangular component method میں آپ کا جتنے بھی vectors ہوں گے آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ سب components جتنے بھی آپ کا اے بی سی ڈی vectors ہیں ہر ایک کے آپ لوگوں نے x component بھی بنا لینے اور سب کے y components بھی بنا لینے جس طرح یہاں پر آپ لوگوں نے سب کے x اور y component بنائے ہیں پھر آپ لوگوں نے at the end کیا کیا تھا at the end جب سب کے x اور y component بن گئے تھے آپ لوگوں نے rx نکالا تھا سب کے kisses کو ایڈ کر کے x component کو ایڈ کر گئے درہا خود سوچو اگر یہ two vectors ہیں تو a x اور b x ہے نا اگر three ہوتے تو ساتھ میں c x آ جاتا اسی طرح آپ لوگوں نے resultant کا جب r y بنایا تھا تو آپ لوگوں نے a y plus b y کیا تھا اب ساتھ میں اگر تیسرا vector ہوتا تو c y ہو جاتا four ہوتا تو d y ہو جاتا یہی چیز اب ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اب دوبارہ ادھر واپس آئیں تو میں نے لکھا ہے for number of coplanar vectors coplanar mean جو same plane میں لائے کرتے ہوں تو میں نے لکھا let we have a b c d and so on ہمارے پاس بہت سارے coplanar vectors ہیں اب ہم ان کو کیسے solve کریں گے اب ہم ان کو جب solve کرنے لگیں گے a کے b کے اور c کے یا d اگر ساتھ ہو تو وہ بھی اب لکھ سکتے ہیں سب کے کیا بنائیں گے x اور y component بنائیں گے اور پھر ان کا resultant کیسے calculate کریں گے resultant calculate کرنے کے لیے جتنے بھی vectors ہوں گے سب کے x component کا ایڈ کریں گے تو resultant کے x component آ جائے گا اور جب سب کے y components کو ایڈ کریں گے تو resultant کا y component آ جائے گے یہ نہیں وہی method ہے یہ اس method کی generalize form لکھی ہوئی ہے اب ذرا دیکھتے ہیں magnitude کیسے calculate کریں گے دیکھیں جب آپ لوگ نے equation 3 جو لکھی ہوئی ہے اس equation 3 میں آپ کا 2 vector تھے a اور b اور آپ لوگ نے resultant کی magnitude لکھی اب ذرا خود سوچیں اگر ساتھ میں ایک ویکٹر c بھی ایڈ ہو جائے تو جب resultant کے آپ magnitude لکھو گے تو کیا لکھو گے ax plus bx ساتھ میں کیا جائے گا cx اگر ایک اور ہوتا تو dx کا whole square plus یہ والا ہو گیا اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے y کا sum لکھنا ہے a y plus b y تو آپ کے پاس ہے سوری یہ سارے کے اوپر whole square ہو گا a y plus b y تو آپ کے پاس ہے یہ والا plus اگر تیسرا vector c ہوتا تو c y 4 vector ہوتا تو dy کا whole square ہو جانا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس equation کی کون فی form ہے generalized form ہے اسی طرح equation 4 کو دیکھیں تو یہ 2 components کے لکھی ہوئی ہے اوپر آپ سب y کا sum لکھیں گے نیچے سب x کا sum لکھیں گے اب equation 4 show کر یہ direction کو اب اگر ہم direction of resultant for number of coplaner vector لکھنا چاہے ہیں تو کیا لکھیں گے theta اسی طرح tan inverse b ay plus b y کے ساتھ کیا ہو جائے گا c y d y and so on اور نیچے کیا لکھیں گے ax plus bx plus cx and so on تو یہ آپ کے پاس یہ والا equation اور یہ والا equation جو ہے یہ ان دونوں equation 3 اور 4 کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں generalized form ہے ڈ 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 ! موسیقی